ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لئے رحمت ہے اگر ماضی عذاب بن جائے میوسی کی شکل اختیار کر کے کنوت میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائیٹی کریئٹ کرے انسان میں انگزائیٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظ سے ہوگی کہ ہونا کیا ہے ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے حزن جیسے ہم کہتے ہیں حزن جو ہم کہتے ہیں عربی دیم تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا وہ کہتے ہیں آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی وہ امپورٹنٹ ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوست بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی تو بعض لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے انگر وہ یادیں ہوتی ہیں اس میں بلائیں ہوتی ہیں ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل مائی پوائنٹ ٹو آل اف یو ایس کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لیے اور ماضی بنا ہے اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر میں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپروومنٹ اور میرے اندر کیا بہتری جائے پہلے کے مقابلے ماضی کی بلاؤں کو سٹڈی کر کے انسان ماضی کی بلاؤں کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتا ہے یہ بھی ماضی کی کچھی سکتا ہے تین پوائنٹس ہو گئے ہیں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتا ہے ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے ماضی انسان کو گلتیوں کو ریکٹیفائے کرانے کے لیے کہ میں مزید گلتیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے ماضی کے اندر جو ڈسکرپینسیز اور مسائلت ہیں اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو سٹڈی کرنا چاہے جیسے محاسبت و نفس بھی کہتے ہیں ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو انیلائز کر سکتے ہیں ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے تو وہ آگے آگے جب دیکھ رہا ہوتا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا وہ کہاں پر بیٹھتا تھا کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کیونکہ یہ ایکسپیرنس ہے آپ کا ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو وہاں بٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے روک رہا ہے مقید کر رہا ہے موین کر رہا ہے اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ الفاظ وہ لوگوں کی زیادتیاں وہ لوگوں کے ظلم وہ لوگوں کی گلتیاں اور اپنی گلتیاں اور اپنا بے ڈھنگا پن اور اپنے جو بلف بلف اور بلندرز مارے ہیں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے ہیں تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے یہ آپ کی نفسیات کے اندر کے لئے آپ کے پاس کوئی اپرچنیٹی کوئی سوچ کوئی نفسیات کو مائنڈ کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ ون لائنر ہو گیا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا اور زندگی ختم ہو گیا بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ متشتدانہ بے وکوفانہ امیچور اور یہ بہت میں نے آپ سے کہنا بڑی امیچور امیچور اور سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتے ہیں ہم بھی اٹکے ہیں ہم بھی بہت سٹک اپ ہوں ہیں کچھ کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں مہینوں انہوں نے ہمیں سائلنٹ کرا دیا لیکن آپ کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو تو بھائی جی جتنا دیر آپ اس دلدل میں فسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے چلیں جی آگے چلیں جتنا آپ نے کہہ دیں انہم عشقوبصی وحضن اللہ میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں کام بڑھیں پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے ویجن بڑھونا چاہیے مقصد بڑھونا چاہیے میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر دھر بیٹھ لوہا لوہا کتنی مخطرناک چیز ہے لوہا کتنی سخت چیز ہے پڑھا پڑھا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا لوہ آف ای سے ہوتا تھا لوہ آف انتروپی کر کے کوئی فیزکس میں ہوتا ہے کہ یہ کائنات بھی اگر پڑھی رہنا تو یہ انٹروپ ہونا شروع ہو جائے گی انٹروپی تھا لوہا پڑھے پڑھے زنگ لگ جاتا ہے تو انسان پڑھا پڑھا اگر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے تو اس کو کرنے کے لئے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی آگے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا آگے کیسے جائے گا بھی پھر اچھے آئیں گے لوگ پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے ہیں اس لیے تو وہ ہوئے معاملات اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے پھر دوسری بات ضروری تھوڑی نیگٹیف کیوں ہو رہے ہیں پچاس پچاس ہزار فیلیرز کے بعد بھی انسان کو حمد کرنے کی ٹھیک ہے انسان کی نیگٹیف وہ ٹوٹا ہے آدمی اندر سے مگر رک تو نہیں سکتے رک کے بھی کچھ نہیں ملنا تو بہتر ہے آگے چلیں اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے جذبات کمزور ہوں گے امید hope emotional question سارا کمزور ہوں گا وقت کے ساتھ آسطہ آسطہ کر گئے ہمت آنا شروع ہو جائے ایک ٹائم آجائے گا آپ کی فطرت بن جائے گی to move on to move on آپ کی فطرت بن جائے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیئے law of entropy یہ فیزیکس کے بچیوں کے میں نے کوئی پتا ہوگا تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لئے ایک منزل ہونی چاہی مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں جہاں تک میں لے کے جانا وہ اتنا ہے بھی تھا اس کے اندر اتنے غام سارے چھوڑے ساری چتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کہنا وہ اندر ہی چلتی رہی اندر ہی چلتی بلکہ کتنے ایسے غام میں ہم نے کہا قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک ہوا کیا تھا کیوں منزل بڑی تھی مقصد بڑا تھا کام کرنے تھے اس کے اندر وہ زخم دیکھے نہیں وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے کتنے ساتھ چھوڑ گئے کتنے لوگ ٹوڑ گئے کتنے معاملات پیچھے اڑ گئے کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئے کتنے لوگوں کی جان چلی گئے کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا وہ مقید ہو گئے انہوں نے برادویاں دیکھ لیں کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر اپنے آپ کو لوگ کر کے کہتے ہیں بھئی ہم اس رستے پر نہیں چل سکتے ہیں تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے تو بھائی جن آپ کے پاس بہت پوش ہوتا ہے آگے جانے کے لئے تو منزل ہو مقصد ہو ایک چھوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذب وہ بڑے بڑے گم بلا دیتی ہے ہمارے والد صاحب ہیں وہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں تیرہ لوگ ایک کمرے میں رہنے والے تھے اتنے غریب بیکراؤنڈ سے وہ آئے تھے ٹائم کے اوپر انہی انہی ماشاءاللہ میں ان کے یہاں پر گلنی کانا چاہتا وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاءاللہ سے آگے سے اور وہ اتنا میں نے اسے پوچھا جی اتنے آپ کو چھوڑے لگے اتنے غم ملے تو کیسے کیا آپ نے کہہ رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملی مجھے امریکہ سے پڑھایا چھوٹے والے کو اسٹریلیا سے اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے جو مجھے نہیں مل سکا میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا میں کہیں جنہی جا سکا وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا جو لوگوں نے زیادتیاں کی جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا آگے سے مگر جس کے پاس نا منزل ہے اور کسی کی کہوی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ این اے میں نوے گل کیوں کی تو باجین ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا اچھاتی اور کردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھوڑوں کے لیے نہیں ہیں تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کرنے اس میں خوش رہیں گے آپ اپنے ٹائب کے لوگ ٹوننے کی کوشش کریں اس کے اندر معاملات آپ کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے سے آپ کو زیادہ فٹیکیاں اور پسوڑیاں نہیں پالنی پڑیں گی تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گے تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حابی کر کے سب پر رکھ لیا ٹھیک ہے دکھ تھا در تھا تکلیف تھا یاد آتی ہے انسان قرآن پڑھ لے انسان نماز پڑھ لے انسان دل لگا لے انسان کوئی ایسی ہوبی پال لے کوئی کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے شیطان اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد یا خون میں گس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے عوض باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے اور اللہ نہیں ہے جنت نہیں ہے آخرت میں جانا نہیں ہے اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے تو آخرت کے اندر پھر کس بیس اس کے اوپر آپ نے جنت کا مانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے ہاں وہ اور بات ہے کہ آ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کسی ہنگے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی جو ہے نا وہ بھنڈوں کے ساتھ اپنی گلتیوں کے ساتھ کے لوگ مارنا شروع ہو جائیں بٹ موہون یاد مطلب آگے بڑھنے یہ بات ہونی چاہیے کیا ہو گیا اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے وہ جواب ہی کیا جو فوراں دے دیا جائے جواب ہی وہ ہوتا ہے بیٹا بچوں سے میں یہی کہوں گا جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو اور وہ موہ سے نہیں دیا جاتا وہ جواب ہی کیا جو موہ سے دیا جائے وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے دیکھیں جی اس لئے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا ایک تحریر بخش کے جا ایک تقریر بخش کے جا خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا ایک کلام بخش کے جا ایک انام بخش کے جا یہ کیسے ہوگا تو یہ تب ہوگا جب تو کام کرے گا محنت کرے گا اور خوش ہوگا اس کے اوپر کہ where was I and I moved on I moved on میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں آگے روک نہیں سکیں وہ جو ناخنوں کے ساتھ وہ جو یہ جو ماضی کی یادوں کی چڑھلیں جو تھی وہ میرے قدموں کو روک نہیں سکیں باقی اگر روک جائے گا یہیں ختم ہو جائے گا بیٹھا رہے گا اس میں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا آگے بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا یہ خود ہے یہ تیری زندگی ہے تو نے کرنا ہے اپنے لئے جو کرنا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا انڈ میں یہ آج جو تالیاں بھی ہیں نا یہ ہمارے لئے بھی ہو یا کسی کے لئے بھی ہو یہ کل نہیں ہوں گی یہ سورج اٹھتے ہیں لوگوں کی بڑی تائید آتی ہیں یہ سورج طلوع ہوتے ہیں انسان کا سورج غروب ہوتا ہے بندہ نہیں کھڑا ہوگا سائے نہیں کھڑا ہوگا خود جی کے جاؤ زندگی کے اور جب انڈ کے انڈے کچھ نے کچھ چاہیے ہو تو کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہ گا ماضی سے بھی لٹ جائے گا مستقل سے بھی لٹ جائے گا تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان ازاد ہو سکتا ہے